بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن وید آلیہ ہمیں خوش شام دید آج میں آپ لوگوں کو بیدہ اور چیز پیزا بنانا سکھاؤں گی جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چھکن کو میرینیٹ کریں گے تو آدھا کلو میں نے چھکن لیا ہے اب اس میں لیمن جوس ایک چمچ چاہ والا ڈالیں گے اور دیکھا مثالہ ہے یہ بھی ایک چمچ آپ کسی بھی کامپنی کا لے سکتے ہیں کھانے والا ایک چمچ ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے ایک چاہ والا چمچ یہ ذرا سپائسی ہے بنیں گا حلدی ہے آدھا چاہ والا چمچ اور یہ ادھا کلیسن کا پاورڈر ہے یہ بھی ہے ایک چاہ والا چمچ ہاف ہافیں دونوں گیا ہے تو یہ ہے وائٹ پیپور آدھا چاہ والا چمچ اور اوری گینو جو ہے وہ ایک چمچ ہے چاہ والا اور نمک لیں گے ہم اس بے ضرورت تو ان سب چیزوں کو میرینیٹ کر کے رکھ لینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اس طرح سارا مسالہ اندر چکن کے چلا جائے گا اور سپائسی بنیں گا تو اب ہم لیں گے آئل تھوڑا سا آئل لینا ہے زیادہ نہیں اور چکن کو اس میں ہم کریں گے فرائی میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اس میں پانی نہیں ایڈ کرتے ہل کی آنچ پہ اس کو فرائی کرتا کرنا ہے اور یہ تقریباً دس منٹ لگیں گے تو یہ فرائی ہو جائے گا پھر ہم اسے کریں گے ٹھنڈا یہ دیکھیں مانشد اب بگی ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں سے نکال لیں گے اور ٹھنڈا کر کے اسے یوز کرنا ہے تو اب ہم بنائیں گے ڈو پیزا ڈو اور اس کے لیے ہمیں جو جو اسمان چاہیے میڈا ہم نے لیا ہے دو کپ یہ چینی ایک چمچ اور اسٹیک چمچ دونوں کو نیم گرم پانی کے ساتھ حل کر لینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایسٹ بند پیکٹ والا لیں کھلا ہوا نہ یوز کریں پھر وہ ڈو اچھی طرح رائز نہیں ہوتی اس کو اچھی طرح حل کریں گے اور اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے یہ ایسٹ والا پانی ایڈ کر دیا ہے اور جو باکی پانی ہے نیم گرم ہونا چاہیے اس میں ہاتھ بھی بہو جائے تو وہ تھوڑا تھوڑا یوز کرنا ہے کیونکہ دو پتلی نہ ہو جائے اور نمک ہم نے تھوڑی دیر بعد ایڈ کرنا ہے فورا نہیں کر دینا اس طرح دو اچھی طرح رائز نہیں ہوتی اور آئل جو ہے وہ بھی گوندتے ہوئے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کو لگا کے کرنا اس کا یہ ہے کہ یہ جب اچھی طرح بن جاتی ہے تو یہ ہاتھوں اور برتن کو چھوڑ دیتی ہے جیسے چپ چپا ہاتھ سی ہوتی ہے وہ اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بن چکی ہے اچھی طرح ہم اسے گوند لیں گے آئل ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں تو پھر ہم اسے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بنی ہے تو اب ہم اسے دس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے رائز ہونے کے لیے رکھ دیں گے روم ٹمپریچر پہ اپر سے ڈھاپ کر رکھیں گے کوئی برتن دے دیں آئل لگا کے رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بن گئی ہے دیکھیں پھول گئی ہے اور سانچے کو ہم نے گریز کر لینا ہے آئل کے ساتھ آپ بٹر بھی لگا سکتے ہیں اچھی طرح گریز کرنا ہے سارا کنارے بھی اور اندر سے بھی تو یہ مینشمنہ میرچ اور ٹماتر وغیرہ لیے ہیں اور یہ ساس ہے پیزو ساس تو سب سے پہلے ہم روٹی بنائیں گے آپ چاہیں تو بھیلنے کے ساتھ بھیل سکتے ہیں میں تو ہاتھ اسے اس کو تھوڑا تھوڑا دبا کے اس کو پیڑا بنا لیں گے اور سانچے میں رکھ کے اوپر سے دبانا ہے اور اس کے کنارے جو ہیں وہ موٹے رکھنے ہیں آپ انگوٹھوں کے مدد سے اس کو کنارے موٹے کر سکتے ہیں یا ایسے یاد سے تو یہ بنانے کے بعد ہم اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے داب کر اس طرح اس کے کنارے موٹے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تو یہ پھر ابھی اچھی طرح رائد ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری بنی ہے اب ہم یہ جو اس کا یہ سراخ کرنے ہوتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اندر سے اس کی ائر نکل جاتی ہے اور یہ پھر پھولتی نہیں ہے اس کی بریڈ جوتی ہے تو ہم ویزا ساس لگائیں گے یہ بہت تیکھی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ جادہ سپائسی نہیں بنانا چاہتے تو کم لگا لیں یہ میں نے گھر میں بنائی ہے بزار سے بھی مل جاتی ہے اور اس کی ریسپی بھی میں آپ کو دوں گی بہت ہی ایزی ہے تو اب ہم لگائیں گے وائر ساس یہ بھی بہت مزی کی ہے میرے بچے بہت اسے لائک کرتے ہیں تو اس کی ریسپی بھی میں آپ کو دوں گی اینٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی بنی تھی اور یہ دیکھیں چیکن ہم لگائیں گے پہلے سائٹوں پہ لگائیں گے اور پھر درمیان میں تو آپ بھی ٹرائی کرنا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا اور یہ ٹرائی کرنا تو مجھے کمنٹس میں بتانا کہ کیسا بنا ہے اب ہم لگائیں گے ٹوماٹر اور شملا مرچ آپ کو جو سٹائل جس سٹائل میں کٹنا چاہیں کٹ کے لگا سکتے ہیں بہت زیادہ نہیں لگانی تھوڑی تھوڑی کر کے لگانی ہیں یہ چیزیں تو ماشاءاللہ یہ پہلے بھی میں بنا چکے ہیں تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے یہ کالے زیتون لگائے ہیں جو ایزلی بزار سے مل جاتے ہیں یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور مزیدار بھی تو اب ہم اسے کریں گے بیک پتیلہ میں نے پہلے سے ہی پریوٹ کر کے رکھ لیا تھا یہ دیکھیں اب چیک کرتے ہیں تقریباً لو فلیم پہ تیس منٹ لگے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوا ہے زبردست بیک ہوا ہے ہم اسے کٹیں گے ہم زبردست یہ دیکھیں اس کے کنارے یہ کتنے پہترین بنے ہیں ماشاءاللہ ہم بہت ہی مزیدار دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی